السلام علیکم میرے نام عبداللہمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رازر خواب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں سہرہ یا ریکستان دیکھنے کے حوالے سے تمام تعبیرات کے بارے میں اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ساری صورتوں کے بارے میں بات کروں پہلے اس کی عمومی تعبیرات جانیں گے جو مردوں اور خواتین کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں پھر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ ایکوریسی کے ساتھ اپنی تعبیرات جاننا چاہتے ہیں کماری لڑکی شادشیتہ عورت حاملہ عورت طلاقہ عفتہ عورت اور کسی آدمی کے لیے اس کی الگ الگ تعبیرات بھی جانیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ ہے سکیں اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی اور خواب کی تعبیر جاننے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی تو چلی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خواب میں سہرہ کو دیکھنا تنہائی کے احساس کی نمہندگی کرتا ہے جس کا خواب دیکھنے والا اپنی زندگی میں تجربہ کرتا ہے اگر اگر کس شخص اپنے خواب میں سہرہ میں پانی دیکھتا ہے تو اس سے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں اس کی زبردست طاقت صبر اور کوشش کا پتہ چلتا ہے جبکہ پانی کے بغیر خوشک سہرہ کو دیکھنا اس کی زندگی کے کچھ پہلوں میں ناکامی کا سامنا کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے خواب میں سہرہ کی ریت مستقبل میں معاش اور مادی توقعات کی نمہندگی کرتی ہے سہرہ میں ریت کا طوفان دیکھنا معمولی وجوہات کی بنا پر گرم مزاج ہونے اور غصے کی نشاندہ ہی کرتا ہے سہرہ میں گم ہو جانا غلط فیصلے کرنے کی علامت ہے ابن سیرین نعمت اللہ علیہ کے مطابق سہرہ میں ریت دیکھنا خیر اور برکت کی آمد کی نشاندہ ہی کرتا ہے اگر سہرہ میں بچھو اور سامپ نظر آتے ہیں تو یہ افسوسناک اور بری خبر کی آمد کا اشارہ ہو سکتا ہے جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سہرہ میں کسی چیز کی تلاش میں ہے تو وہ سختی اور غم میں مبتلا ہوگا دوسری طرف خواب میں خوبصورت پھولوں سے بڑے سہرہ کو دیکھنا ان امیدوں اور مقاسد کے حصول کی علامت ہے جن کی خواب دیکھنے والا خواہش کرتا ہے خواب میں ایک وسیع سہرہ میں چلتے ہوئے ہریالی کے مناظر کو حیران ہوتے ہوئے دیکھنا خواب دیکھنے والے کے لیے قریب آنے والی خوشکبری یا خوشی کے واقعے کی نشاندہ ہی کرتا ہے جبکہ سہرہ میں انچے انچے درختوں کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے اسے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب خواب میں سہرہ میں پہاڑ نظر آتا ہے تو یہ مشکل مسائل کا سامنا کرنا یا سخت فیصلے کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے خاص طور پر اگر پہاڑ بنجر ہو یا کانٹوں سے بھرا ہوا ہو خواب میں سہرہ کی ریت جمع کرنے سے مراد پیسہ جمع کرنا ہے اور سہرہ کی ریت کھانا غیر قانونی پیسہ کھمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے سہرہ کی ریت میں ڈوب جانا دنیاوی کاموں میں مصروف رہنے اور آخرت کی طرف توجہ نہ دینے کی طرف اشارہ کرتا ہے سہرہ کی ریت میں کھدائی سادشوں اور فریب کی نشاندہی کرتی ہے جو کوئی خواب دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں سہرہ کی ریت میں پھز گئے ہیں تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے تھکا دینے والی کوشش اور محنت کر رہا ہے کماری لڑکی کے لیے خواب میں سہرہ دیکھنے کی تعویر اگر ایک لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ سہرہ میں ہے تو اس کی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ کی نشاندہی ہوتی ہے یہ تبدیلیاں مصبت یا منفی دونوں ہو سکتی ہیں اگر ریگستان میں پانی موجود ہو تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جلد ہی اس کی زندگی میں اچھی خوبیوں کا حامل نوجوان شادی کے ارادے سے ظاہر ہوگا لیکن اگر وہ سہرہ میں تنہا کھڑی تھی تو یہ نظارہ اس کی حقیقت میں تنہائی سے محبت کی نشاندہی کرتا ہے اگر وہ سہرہ دیکھے جس میں سامپ ہوں تو یہ اس کی زندگی میں بہت سے بورانوں اور مسائل کی نشاندہی کرتا ہے آدمی کے فار میں سہرہ دیکھنے کی تعبیر جبکہ کمارا لڑکا سہرہ کے بیچوں بیچ سبز پودوں کو اگتے دیکھتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی اچھی صفات والی خوبصورت لڑکی سے شادی ہوگی اگر کوئی شادی شدہ آدمی خود کو سہرہ میں چلتے ہوئے دیکھے اور اس کے ارد گرد درخت اور پودے نظر آئیں تو یہ ایک مصبت علامت ہے اور رزقی فراوانی کی پیشنگوئی کرتی ہے تاہم اگر کوئی آدمی سہرہ میں اکیلہ چل رہا ہے تو یہ اس کی تنہائی کے احساس کو ظاہر کرتا ہے اس خواب سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خاندان اور معاشرے سے الگ تھلگ رہتا ہے شادی شدہ عورت کے لئے خواب میں سہرہ دیکھنے کی تعبیر جب کوئی شادی شدہ عورت اپنے خواب میں سہرہ دیکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو اس کی زندگی میں داخل ہوگا وہ اچھا انسان نہیں ہے اور اس کے لئے پریشانیوں کا باعث بنے گا اگر عورت نے خواب میں دیکھا کہ سہرہ میں خجور کے درخت ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا شور اچھے گردار کا حامل ہے اور اسے خوش رکھنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے سخت محنت کرتا ہے اگر وہ خواب میں سہرہ دیکھے اور وہاں پانی میسر ہو تو یہ خواب بتاتا ہے کہ اس کے بچے اچھے ہوں گے اور اس کا خیال رکھیں گے جبکہ اگر وہ اپنے آپ کو سہرہ میں اکیلے چلتے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ اس کے اور اس کے شور کے درمیان اختلافات کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ اختلافات علیتگی تک بھی جا سکتے ہیں حاملہ عورت کے لئے خواب میں سہرہ دیکھنے کی تعبیر اگر حاملہ عورت کو خواب میں سہرہ نظر آتا ہے تو یہ ان لوگوں کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے جو اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اگر حاملہ عورت خواب میں خود کو سہرہ میں اکیلے چلتے ہوئے دیکھے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حمل کے دوران صحت کے مسائل کا سامنا کرے گی لیکن ان سے صحتیاب ہو جائے گی اگر وہ کسی اجنبی کے ساتھ سہرہ میں چلتی ہے تو یہ خواب بتاتا ہے کہ وہ کچھ مسائل اور مشکلات کا شکار ہے جبکہ سہرہ میں پانی دیکھنا ڈیلیوری کے قریب آنے والی تاریخ کی نشاندہی کرتا ہے جس کے ہموار اور آسان ہونے کی امید ہے مطلقہ عورت کے لئے خواب میں سہرہ دیکھنے کی تعبیر جب طلاق افتہ عورت اپنے آپ کو سہرہ میں دیکھتی ہے تو یہ خواب بتاتا ہے کہ اس کی زندگی نئی شروعات اور اہم تبدیلیوں کی طرف بڑھ رہی ہے اگر وہ خالی سہرہ میں چلتی ہے تو اسے موجودہ دور میں مسائل کا سامنا ہے اگر وہ سہرہ میں کسی انجان شخص کے ساتھ گھوم رہی ہے اور وہاں سبز پودے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اچھے آدمی سے دوبارہ شادی کرے گی اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی دوستے یہ تھی آج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ